اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو آج کئی دن ہو چکے ہیں لاکھوں لوگ گروں سے بیگا رہے چکے ہیں اور ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں آج میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا یہودہ آپ نے سنا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ بھائی جو دوسری ماں کے بیٹے تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈالا تھا تو ان میں سے سب سے بڑا یہودہ تھا تو اسی یہودے کے نام پر یہودی درم بنا اور یہودی درم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کو زیادہ مانتے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسماعیل کو وہیں قربان کیا تھا یہ وہ دوار ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام نے بنائی ہے یہ کہنا ہے یہودیوں کا برومن امپائر کا راج تھا تب رومن امپائر نے یہ مندر ختم کر دیا تھا بلکہ اس کی آج بھی ایک دوار بچی تھی تو وہ دوار کو آج بھی جہاں بھی یہودی رہتے ہیں اس دوار کی طرف مو کر کے اپنا اس رب کو یاد کرتے ہیں حضرت سلم اتنا پرانا شہر ہے کہ اس کے شاید ہی اتنا پرانا کوئی شہر ہو ہمارا نبی کوئی ہو تو وہ فلسطین میں ان کے بہت بڑے مقامات ہیں فلسطین ایک نبیوں کی درتی ہے جبکہ آج کئی انسانوں سے اس میں جنگ جاری ہے جنگ جاری تو خونہ ہی تھا بلکہ فلسطین کا جو لاکہ تھا جو کہ یو این نے دیا تھا نائٹی ہنڈڑ فورٹی سیون میں اس پر آستے آستے ازرائیل نے قبضہ ہی کر لیا اسی لئے ہماس لڑاکوں نے مسجد اقصہ کے لئے اپنی جانے قربان کرنے کے لئے نکل پڑے اور اندر گس کے ازرائیل کو مارا ازرائیل وہ ہے جس کا ایک دجال مسیح آئے گا وہ مسلمانوں کو قتل کرے گا بولے گا میں تمہارا نبی ہوں میں تمہارا خدا ہوں تو سب مسلمانوں کو قتل کرے گا تو یہ اسی دجال کی ایک نشانی ہے کہ ازرائیل میں دجال آئے گا اور سلام میں آپ کو پتہ ہے عرب سے آیا تھا تو عرب کے نزدیک ہے ازرائیل تو اسی سائٹ سے سب کچھ ہوگا ملک شام سے شروع ہوگی قیامت کی نشانی اور ملک شام سیریا کو کہتے ہیں بلکہ یہ نشانیاں آج پوری ہوتی جاری ہیں بلکہ یہ جنگ جاری ہو سکتا ہے ایسے تو ازرائیل تینوں طرف سے مسلمان کے دیشوں میں سے گیرا ہوا ہے جیسے مصر اشام جوڈن لبنان فلسطین دوستو ان ملکوں اتنے بڑے بڑے ملک اسلامی ہو گئے بھی ایک ازرائیل کا بار بھی بانکا نہیں کر سکتے بلکہ ان ملکوں کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے ازرائیل کے پیچھے کھڑا ہے امریکہ اور ازرائیل کو ایک نیکلر پاور ملک بھی ہے ازرائیل مسلمانوں میں نیکلر پاور اگر دیکھا جائے تو صرف پاکستان کے پاس ہی ہے بلکہ دوسروں کو نیکلر پاور بڑھنے ہی نیجت دیتے کیونکہ یہ امریکہ اور یہ انگریز اتنے چلاک ہوتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مسلمان دیش زیادہ نیکلر پاور ہوگے تو ہمارے لئے خطرہ ہو سکتا ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ ترکی نیٹو کا ممبر ہے اس کو آج توری نیکلر پاور نہیں ماننے دیا ایران اگر کوشش کرتا ہے تو اس کے باوجود دمکیاں دیتے ہیں انگریز ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جنگ جیت نہیں ہے ہم نے مظالم کرنا ہے مسلمانوں کے اوپر جو بھی چھوٹی چھوٹی ملخ ہیں انگریزوں کے کچھ بھی ہیں ان کے پاس نیکلر پاور ہے مگر عربی مسلمانوں کے پاس کوئی بھی نیکلر پاور نہیں ہے انشاءاللہ فلسطین کی فتح ہوگی تمام مسلمان کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا دعا کرنا فلسطین کے ان بچوں کے لئے ان بوڑوں کے لئے جو مسجد اقصہ کے لئے آج تک لڑ رہے ہیں جس دن مسجد اقصہ شہید ہوگی اس دن دجال آ جائے گا مسلمانوں کو وقت ہے ایک ہونے گا اگر مسلمان ایک ہو جائیں گے تو اس سے ذرائل ختم ہو سکتا ہے ہٹلون اور رومن ایمپائر نے اور سپین نے اچھا کیا تھا ان لوگوں کے لئے کیونکہ یہ لوگ ہی بدماش ہیں اسی لئے ان کو وار وار یہ ملد آتے ہیں ٹارگٹ پر حماس سے ایک زندہ قوم تھی جس نے اندر گس کے دشمن کو مارا مگر حماس کے ساتھ کھڑا کھل کے کوئی نہیں ہو سکتا بغیر ایران کا ایران نے کھل کے بولا ہے کہ ہم ازرائل کے خلاف ہیں اور ہم ماریں گے دوستو اگر ہمارے ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دعا کریں فلسطین کے ان بچوں کے لئے اور ہم